السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد منحاج الاربیہ درس نمبر دس اس میں ہم کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں آخر میں جو تمرین تھا جو عربی میں دیا ہوا ہے اس کا ترجمہ بچا ہوا تھا ہاں جب ہم اس کو پڑھیں گے تمرین دیکھئے رشید ولد مسکین غلیل بسری معدب رشید ولد مسکین رشید غریب لڑکا ہے غلیل بسری نیچی نگاہ رکھنے والا معدب باعدب تو اس کا معنی ہے ورشید ولد مسکین غلیل بسری معدب رشید نیچی نگاہ رکھنے والا باعدب ایک غریب لڑکا ہے یل بسو لباسن سادہ جن یل بسو لباسن سادہ جن نلیفن وہ سادہ اور ساف سترہ لباس پہنتا ہے یل بسو پہنتا ہے اور لباسن سادہ جن سادہ لباس نلیفن ساف سترہ تو معنی یہ وہ سادہ اور ساف سترہ لباس پہنتا ہے یحسب آخرون غنیا یحسب آخرون اسے دوسرے لوگ سمجھتے ہیں غنیا مالیدار معنی یہ بنے گا دوسرے لوگ اسے مالیدار سمجھتے ہیں وَيَسْحَبُ أَوْلَادَ الْأَغْنِيَائِ وَيَسْحَبُ أَوْلَادَ الْأَغْنِيَائِ وہ مالیداروں کے لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے وہ مالیداروں کے لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے وَلَكِنْ لَكِنْ لَا يَسْأَلُ وَالِدَهُ لِبَاسًا جَمِيلًا لَا يَسْأَلُ وَالِدَهُ لِبَاسًا جَمِيلًا لیکن وہ اپنے والد سے اچھا لباس نہیں مانگتا اچھا لباس نہیں مانگتا وَأَهْذِيَتًا ثَمِينَةً كَمِثْلِهِم یعنی ان کی طرح اور قیمتی جوتے وَأَهْذِيَتًا ثَمِينَةً كَمِثْلِهِم اس کا معنی یہاں سے آن تک ہوگا وَلَاكِنْ لَا يَسْأَلُ وَالِدَهُ لِبَاسًا جَمِيلًا وَأَهْذِيَتًا ثَمِينَةً كَمِثْلِهِم اس کا معنی یہ بنے گا لیکن وہ اپنے والد سے ان کی طرح اچھا لباس اور قیمتی جوتے نہیں مانگتا ہے وَيَكْرَوْ وَقْتَ الْكِرَاَتِ فِي عُجْرَتِهِ بِعِنَایَتٍ وَيَكْرَوْ وَقْتَ الْكِرَاَتِ فِي عُجْرَتِهِ بِعِنَایَتٍ پڑھنے کے وقت اپنے کمرے میں توجہ سے پڑھتا ہے بڑھنے کے وقت اپنے کمرے میں توجہ سے پڑھتا ہے وَيَلْعَبُ وَقْتَ الْلَعِبِ فَقَضَا وَيَلْعَبُ وَقْتَ الْلَعِبِ اسی طرح کھیلنے کے وقت کھیلتا ہے کھیلنے کے وقت کھیلتا ہے فَقَضَا لَا يَسْحَرُ اللَّيْلَ اِنْدَ الْإِمْتِحَانِ فَقَدَا لَا يَسْحَرُ اللَّيْلَ إِنْدَ الْإِمْتِحَانِ وہ امتحان کے وقت رات کو نہیں جاگتا ہے وَلَا يَحْسَبُ عَعْمَالَ الْبَيْتِ نَقِيصَةً وَلَا يَحْسَبُ عَعْمَالَ الْبَيْتِ نَقِيصَةً گھر کے کاموں کو عئیب نہیں سمجھتا ہے گھر کے جو کام ہوتا ہے اس کو عئیب نہیں سمجھتا ہے يَذْحَبُ عِنْدَ الْلَّرُورَتِ إِلَى السُّوْقِ لِشِرَائِ الْخَزْرَاوَاتِ وَاللَّحْمِ اَذْحَبُ عِنْدَ الْلَّرُورَتِ إِلَى السُّوْقِ یعنی ضرورت کے وقت بازار جاتا ہے ضرورت کے وقت بازار جاتا ہے لِشِرَائِ الْخَزْرَاوَاتِ وَاللَّحْمِ یعنی سبزیاں اور گوشت خریدنے کے لئے سبزیاں اور گوشت خریدنے کے لئے وَيَرْحَمُ الْمَسَاقِنَا غریبوں پر رحم کرتا ہے وَيَنْصُرُهُمْ اور ان کی مدد کرتا ہے وَلَا تَخْرُجُ كَلِمَةً فَاحِشَةً مِنْ لِّسَانِهِ وَلَا تَخْرُجُ كَلِمَةٌ فَاحِشَةٌ مِنْ لِّسَانِهِ اس کی زبان سے کوئی بری بات نہیں نکلتی ہے اس کی زبان سے کوئی بری بات نہیں نکلتی ہے وَا أَسْتِقَاؤُهُ يَخْرُجُونَ فِي الْلَيَالِ الْمُقْمِرَتِ لِلنْنُزَحَةً وَا أَسْتِقَاؤُهُ يَخْرُجُونَ فِي الْلَيَالِ الْمُقْمِرَتِ لِلنْنُزَحَةً وہ اور اس کے دوست چاندنی راتوں میں تفریق کے لیے نکلتے ہیں چاندنی راتوں میں تفریق کے لیے نکلتے ہیں فَمَا غَلِبَ عَلَيْهِ عَعْمَامُهُ فِقَتْ فَمَا غَلِبَ عَلَيْهِ عَعْمَامُهُ قَتْ تو اس پر اس کے چچا اور ماموں کبھی بھی غصہ نہیں ہوئے تو اس پر اس کے چچا اور ماموں کبھی بھی غصہ نہیں ہوئے وَلَا أَخْوَالُهُ اعمامو بولی تو مامو اخوالو بولی تو چچا وَلَا أَخْوَالُهُ یعنی مامو چچا اور مامو کبھی بھی غصہ نہیں کرتے وَتَفْرَحُ بِأَعْمَالِهِ اُمُّهُ وَأَخْوَاتُهُ اَيْلَن وَتَفْرَحُ بِأَعْمَالِهِ اُمُّهُ وَأَخْوَاتُهُ اَيْلَن اس کی ماں اس کے کاموں سے خوش رہتی ہے اس کی ماں اس کے کاموں سے خوش رہتی ہے وَأَخَوَاتُهُ عَيْلًن اخواتو یعنی ان کی بہنیں بھی ایسا ہے وَأَخَوَاتُهُ عَيْلًن اس کی بہنیں بھی ایسا ہے وَأَخَوَاتُهُ عَيْلًن ایفرحن بھی اس کی بہنیں بھی اس کاموں سے خوش ہوتی ہیں وَأَخَوَاتُهُ عَيْلًن ایفرحن بھی وَأَخَوَاتُهُ عَيْلًن اور آگے کیا بتایا ہے وَأَخَوَاتُهُ عَيْلًا فَمَا غَلِبَتْهِ عَلَيْهِ عَمُّهُ اس کی مَا کبھی اس پر غصہ نائی ہوئے غصہ نائی ہوئے اور وَلَا نِسَعُوا Uْسْرَتِهِ غَلِبْنَ قَط اس کے خاندان کی عورتیں کبھی اس پر غصہ نائی ہوئیں وَلَا يَرْغَبُ عَبَدًا اَنِ السَّلَاةِ وَلَا يَرْغَبُ عَبَدًا اَنِ السَّلَاةِ وہ نماز سے کبھی مو نہیں موڑتا ہے وہ نماز سے کبھی مو نہیں موڑتا ہے وہ ایک ایسے غریب غاندان کا ہے یاکلون من رزق اللہ جو اللہ کے رزق سے کاتے ولہو یشکرون اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرتے ہیں اس کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرتے ہیں فجعلو رشیدن ایوہ الاولاد فجعلو رشیدن ایوہ الاولاد اے لڑکو رشید کو اپنے لئے مثال بناو کیا بتایا ہے فجعلو رشیدن ایوہ الاولاد امثال لی انفسکن ایسا ہے فجعلو رشیدن ایوہ الاولاد امثال لی انفسکن اے لڑکو رشید کو اپنے لئے مثال بناو وَعَلَيْكُمْ بِعَدَبِ الْكِبَارِ اور تم پر بڑوں کا عدب ضروری ہے فَإِنَّ ذَٰلِكَ دَعْبُ الْخِيَارِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ دَعْبُ الْخِيَارِ اس لئے کہ وہ اچھے لوگوں کی عادت ہے فَلَا تَفْرَهُ بِالْمَالِ فَلَا مَال پر فخر نہ کرو فَإِنَّ الْمَالَ لَهُ زَوَالٌ فَإِنَّ الْمَالَ لَهُ زَوَالٌ اس لئے کہ مال ختم ہونے والا ہے مال ختم ہونے والا ہے وَلَا تَحْسَبُ عَمَلَ الْبَيْتِ وَلَا تَحْسَبُ عَمَلَ الْبَيْتِ نَقِيصَةً گھر کے کاموں کو عیب نہ سمجھو وَحْذَرُ الْفَسَادَ وَالْقَسْلَةً بُرَائِ اَوْرْسُسْتِي سے بچو وَلْزَمُ النِّشَاتَ فِي الْعَمَلِ بچو کام میں چستی کو لازم کرلو اَلَا تَعْلَمُونَ إِنَّ الْفَوْزَ لِسْصَالِحِينَ وَالْمُجْتَحِدِينَ کیا تم نہیں جانتے؟ اَلَا تَعْلَمُونَ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا اَنَّ الْفَوْزَ لِسْصَالِحِينَ وَالْمُجْتَحِدِينَ کہ کامیابی نیکوں اور محنتی لوگوں کو لیے ہیں کہ کامیابی نیکوں اور محنتی لوگوں کو لیے ہیں یہاں جو دسویں سبق ختم ہو گیا ہے پھر انشاءاللہ اگلے درس میں گیارہ نمبر پڑھیں گے وَآخر دعواناً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ